بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر جی سب کو ناشتہ صرف کرنے کے بعد پھر میں نے بھی ناشتہ کیا تھا اور پراتھے کے کافی زیادہ ٹکڑے بچگے تھے جو کہ میں نے چریوں کو ڈال دیئے تھے اور ساتھ ساتھ میں روزمرہ کے کام بھی ہے وہ بھی نپٹا رہی تھی یہاں پر برتن واش کر کے نا میں ڈیوائیڈر میں راکھری تھی اور یہ والا جو ٹی سیٹ ہے نا یار اس سے مجھے کوئی اتنا لگاؤ ہے نا کیونکہ یہ میری امی کے گھر کا ہے تو کچھ گیسٹ آئے تھے اس لیے میں نے یہ والا ٹی س کرنے کے بعد جو ہے کھانا کھانے لگی تھی کیونکہ کام شام کر کے نہ اتنی کوئی بھوک لگ گئی تھی کہ پہلے میں نے سوچا کہ کھانا کھا لیتے ہیں اور آج کھانے میں بنا تھا چکن پلاو اور چکن پلاو کی ریسپی جو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پر مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم جا رہے تھے پارک پارک میں بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور جب بچے انجوائے کرتے ہیں تو ماں باپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں بچوں کو دیکھ دیکھ کے تو جی جناب ہمارا بارڈ بی کیو کا پلان تھا تو پہلے ہم نے سوچا کہ گھر بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چلیں جب ہم پارک جا رہے ہیں بچوں کو لے کے تو وہیں پہ بارڈ بی کیو بھی کر لیں گے کیونکہ موسم کو اتنا سردب ہے نہیں دھوپ نکلنے کے بعد نہ موسم بلکل صحیح ہو گیا ہے نارمل صحیح کہہ سکتے ہیں تو جی یہاں پر ہم نہ بارڈ بی کیو کر رہے تھے فش جو ہے وہ گریل کر رہے تھے ساتھ میں یہاں پہ ب� بہت اچھا بارڈ بی کیو ہو رہا تھا اور سب انجوائے کر رہے تھے اور جی آپ کا وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے جب آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور خوشباش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی یہ میری جو ویڈیو ہے نا اس بہن کے نام ہے جو کہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب باہر جاتی ہیں نا تو باہر کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے ہمیں دکھایا کریں اور اس کے بعد ہم آگے تھے گھر پہ اور لیٹ نائٹ پھر ہم نے منگوایا تھا پیزا پیزا انجوائے کر رہ تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ